مسجدی علیہ حضرت کا قرآن پیش فضائے تھے دعوتہ خطاب دینے کے لئے مجلس حسنے کو دعوت دینے والا ہوں مجلس آوازیہ رضیعہ المسلم سمیک سینٹر کے دس انزامے کی بنیاد لکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فمان ہے جو بنتا ہے خدا کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دیتا ہے جب تک وہ نیک کام ہوتا رہتا ہے اس کو سواب دلتا رہتا ہے بانی دس انزامی جنہوں نے یہاں پہ دس انزامے کی قضا شروع کی جو بچے فلم اور ڈراموں کے عاشق تھے علم دین کی روشنی دے کر ان کو سفالہ ان کو دین سمجھایا فارسی کی کتابیں کتنے مشکل ہیں وہ پڑھائیں صرف سکھائیں ایک ایک لمحہ ایک منٹ دے کر بچوں کو راہ دین پر چلنا سکھا رہے ہیں اس حسنے کو وہ دعوی دینے والا ہوں عظیم نام عظیم مقام مفتی محمد رضا ساہر اس مدیسے کے ہیڈ اور پیچر ان کی بارگاہ میں یہ تماظ کرتا ہوں وہ آئیں اور ہمیں اپنے عصوہ حسنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کے مطابق زندگی کے کچھ پہلوں ہمارے سامنے اجازت ہمائیں ملکیاں مصف ہے نارا گئے نارا تکبیر نارا حسالات نارا حیدری سنجدی مرشدی سنجدی مرشدی سنجدی مرشدی سنجدی مرشدی فیضی رضا فیضی رضا رسول اللہ الحمد للہ لئی والسلات والسلام على سید انبیائی وَالسَّنَدِ عُولِيَائِ وَعْلَى آلِهِ وَأَحْبَابِهِ الْمُعَارِدِينَ لِأَعْدَائِ اما باد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون باللہ وباليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ هَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءهم او اخوانهم او اسیرتهم اولئیک کتب في قلوبهم الإيمان وَعَيَّدَ بِرُوْحٍ مِّنْهُمْ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم الامین البشیر النزیر قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا سید یا رسول اللہ وَعَلَى لِكَ وَصْحَابِكَ يا سید یا حَبِيبَ اللَّهُ السلام عليك يا سید یا نبی اللہ وَعَلَى لِكَ وَصْحَابِكَ يا سید یا رحمةً للعالمين مولا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هو الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ اللَّهُ عَلِ مُقْطَهِمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ نَجَمِي مُنَزَّهُنًا شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْكَسِمِي فَاقَ النَّبِينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِي وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسًا غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَّمِي یا صاحب الجمالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِرَ الْكَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ کَمَاکَانَ حَقُّهُ بَعْدَ از خُدَا بَذُرْغُتُوئِ قِسَّةَ مُخْتَسَرُ آج دولہ پنا شاہِ احمد رضا آج دولہ پنا شاہِ احمد رضا شاہِ احمد رضا دوست دوش ملکی تھی کچھ نہ ہم تو خبر دوست دوش ملکی تھی کچھ نہ ہم تو خبر تُو نے ظاہر کیا شاہِ احمد رضا آج دولہ پنا شاہِ احمد رضا رضا شاہِ احمد رضا شاہِ احمد رضا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سیوا شاہِ احمد رضا شاہِ احمد رضا شاہِ احمد رضا دوست دودھ کے بعد میرے نہایت ہی فاجب الاحترام علماء اکرام طلب اکرام سامین حضرات اسلام علیکم میں نے قرآنِ کریم فرقانِ حمید میں سے جوائے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حضر کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے سمجھنے اس بار کرنے رہنے اور عمل کرنے کی توفیق اطافہ دنیا کا ایک اصول ہے ایک قائدہ ہے میں دعا سادہ سادہ سے بختبو کرنے کی کوشش کروں گا جب کسی پہ احسان ہوتا ہے کسی انسان کی طرف سے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے لیکن اس بات کو سمجھیں کہ آج ہم اپنے خاندان کے اندر اپنے محلے کے اندر اپنے گاؤں کے اندر اپنے شہر کے اندر اپنے ہلکے کے اندر جو بندہ ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں عقل مند جن کی اصل ٹھیک ہو وہ قیامت تک اس احسان کو پھولتے نہیں باپ نے احسان کیا ہے اولاد اگر نیک ہوں گی ساری زندگی نہیں بھولیں گے اگر کسی خاندان کے وڑیرے نے احسان کیا ہے تو ساری زندگی اس کو نہیں بھولیں گے اگر کسی گاؤں کے چودری نے گاؤں پر احسان کیا ہے تو گاؤں والے اگر اصل ہوں گے تو اس کے حسان کو کہ اصلہ نالج نیکی کریے تنسلہ نئی گوان دے سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ کیونکہ پھر بیانتے ہیں پہ پہلے تیار ہو جو نا اسے بیان سننا ہے بیان سننوا سے تیار ہو پیر صاحب آرہے ہیں اصلہ نالج نیکی کریے تنسلہ نئی گوان دے ساڑھے تے بھی اللہ نے آلہ حضرت زریعہ حسان کی تا اسے بھی ہوتی ہیں نیکیاں کر رہے ہیں ہوتا ذکر کرنوا سے بیٹھے ہیں بہت بڑا حسان ہے فرمایا اصلہ نالج نیکی کریے تنسلہ نئی گوان دے بے اصلہ نال نیکی کریے تنسلہ نئی گوان دے ایک قانون ہے میں اپنی گال ہوں اگل ہے کہ جا رہے ہیں کہ کسے تا حسان ہوئے تے بندہ چنگے لفظان علی یاد کر تے آلہ حضرت دا ساڑھے تے ایک کے حسان نہیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ اتالہ علیہ جن کا آج ہم ارسے پاک منا رہے ہیں جن کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے وہ کون ہے صرف ایک انسان ہے نہیں بلکہ خود آپ نے فرمایا گونج گونج اٹھے ہیں نغماتِ رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحد میں واپن کار ہے جب ہماری زبان ہی کھلتی رسول اللہ کے لیے ہے جب ہماری زبان دن ہو رات ہو اندیرہ ہو روشنی ہو عمل ہو یا خوف ہو کسی کا ڈر ہو یا ناحت ہو ہاتھ میں کلم ہو یا زبان پہ کوئی لفظ ہو اگر ہماری زبان کھلتی ہے تو صرف رسول اللہ کے ذکر کے لیے کھلتی ہے ہمیں ایک سبق دے دیا فاضلِ بریلوی نے لوگوں یہ نہ کہنا کہ آج لوگ ہماری تعریف کرتے رہیں تم ایک کام کر جاؤ کہ جب کام کر جاؤگے تم ایک کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچہ بچہ کہے گا وہ دیکھو رسول اللہ کا غلام آرہ ساری زندگی اگر تم حضور کا نام لو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اس کی ایک مثال میں انجھ کر دوں کہ ایک بہت بڑے نواب نان پارا ایک ریاست ہے اس کا نواب ہے بھی وہ مسلمان تھا کافر نہیں تھا مسرک نہیں تھا تو لوگوں نے اس کی تعریف میں بڑے بڑے قصیدے لکھے انہوں نے جھولیاں پر پر کے نوٹوں کی دیں تو آلہ حضرت کا جو قصیدہ ہے اس کی مثال کہاں مل سکتی ہے جب آلہ حضرت کا کلم اٹھتا ہے آج تک اس کی مثال نہیں ملی کسی نے آکے کہا کہ حضور وہ بادشاہ ہے وہ تو مسلمان بھی ہے کافر نہیں آپ اس کی تعریف میں ایک شیر لکھ دیں لوگوں کی خواہش ہے کہ سارے شوراں جو کچھ مردی لکھتے رہے اگر آلہ حضرت ایک شیر بھی لکھ دیں کہ ان کا کام بن جائے گا فرمایا رضا کی زبان جب بھی کھلتی ہے یہ رسول اللہ کے لیے کھلتی ہے فرمایا کرو مدھا اہلِ دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نا نہیں حمد نہیں آئی میں گدا ہوں اپنے کرو مدھا اہلِ دبل رضا میں دولتوں والوں کی بات کروں آج جناب کوئی خطیب ہو کوئی نارتھاں ہو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے میں تقریر کروں یہاں بیٹھوں لوگ مجھ پہ روپے لچھاور کریں میں نے کہا نہیں یہ ہمیں سبق ملا ہے بریلی کے تاجدار سے کہ ان کا مگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے مون آمر اگر کا رہے نہیں ہوں فرمایا ہمیں تو سبق یہ ملا ہے فرمایا نہیں جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کا لم تیرے ہیں کون اللہ حضرت سبق ہمیں کیا دیا فرمایا کہ جب بھی بات کرنی ہے کس کی اللہ نے انہیں مجدد بنا کے بیجا ہے کیا بنایا ہے مجدد چب مجدد مانا ہندہ نمہ کرنالا میرے گاہ دی سمجھ آ رہی ہے میں موضوع اللہ آ رہے ہیں نمہ کرنالا دین پرانا تھے نہیں ہندہ دین تھے اوہ یہ جنر سرکار دی بارگاہ تو چلے آئے اصحاب سبحانو سکھایا اوہ نہ لیا کے سانو سکھایا لیکن کچھ لوگ پیدا ہو جاندے ہیں وہ کہاندے ہیں اے کتے لکھے ہیں اے کمیں کرنا ہے آہستہ آہستہ ہو اصل چیز ختم ہندی جا رہی ہے لیکن اصل چیز موجود ہندی ہے اللہ فرمادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعاس لحاظہ الامت علا راست کل میہ سنہ من یجدد لہا دینہا فرمایا ہر صدید آخرتے اللہ ایک بندہ پیج دائے بندہ نہیں کئی کہنے ہیں یا تھے آکے مجددر بندہ ہے یا تھے پڑھ کے میں نے کہا اللہ حضرت کو پڑھ کے دیکھو آج یہ چار سال کا بچہ کھڑا کر لے کتنی کمر بنتی ہے اس کو بولنا نہیں آتا میں نے کہا بریلی کے تاجدار کو پڑھ کے دیکھو چار سال کی عمر ہے ناظرہ پڑھتے ہیں تو اپنے استاد پہ سوال کر دیتے ہیں چار سال کی عمر میں جب چھ سال کی عمر ہوتی ہے تو ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سب سے آؤ اللہ بھی سب سے با جیدہ جیدہ اقیدہ ہے ایک ساڑا نبی ساریاں تو یا لائے اللہ نے آلہ بنا کے پیدیا اللہ نے نبی بھی آلہ تا فرمایا سانو مجدد بھی پھر محبت نہ لو بندہ کہلے سب سے آؤ جانے پی سب سے پا چار سال دی عمر ہوئے تو میں کہہ دو کھینٹے دی دو کھینٹے دی تقریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات دی اندر چیڑا چھ سال دا بچہ ممبر دے کھلو نہیں سکتا میں کہہ چیڑا بچہ چھ سال دی عمر وچے ممبر دے کھلو کے اپنے لبی دی شان پیان کر سکتا ہے اولو مجدد کھین دے لے اولو مجدد کھین دے لے چیڑا چھ سال دی عمر دے اندر میں کہہ آٹھ سال دی عمر ہوئے اجے بچہ بالک نہیں ہوں دا میں کہہ آٹھ سال دی عمر ہوئے شاید بچے نو بولنے نہیں آن دا میں کہہ کوئی سیرت دی کتاب نہیں میں کہہ کوئی ناد خانی دی کتاب نہیں میں کہہ حتائت اللہ ارپی دی اندر جری مجود ہوئے اولو مجدد اٹھ سال دی عمر دی اندر اولو مجدد کھین دے لے خاص یا لکھ کے اعلان پہ کر دے لے لوگ کو مجدد کوئی گال نہیں بیشا کے بچے بیٹھنے ہیں دو چار بندے میں نقشیرے نظر آرہے ہیں کاری بجی صاحب نعرہ تطبیر نعرہ تطبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری علماء حید سندت آرہے ہای 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 جیو جیگر گل کیتے ہیں نا کیونکہ اے علماء سمجھ سکتے ہیں حتائت تو نعب اے نعب دی ایک کتاب ہے علم نعب عالی حضرت نے جنہ علم پڑے نے نا آج عالی حضرت ہی گل کر دیو میں کہا جنہ علم حضرت نے علم پڑے اپنے اببا جی کلو لیکن اببا جی کلو پڑھا تو بات جنہ علم نے اللہ نے خودی اطاف فرما دیتے ہیں میں کہا تو علم گندہ جائے نا پنجا علم جے کہیں تو میں تھے بیٹھا دا نہ لے سکنا جیڑے آج کہنے نے ایسی علم پڑے ہیں میں کہوں نے تریف کر کے دیکھ تلو پتہ لگے علم کہنے کی لولے عالی حضرت اے ایک شخصیت اللہ نہیں میں کہا اللہ او پڑھدہ نہیں ان اللہ تعالی یباسو اللہ پیج دائے اللہ اٹھ سال دی عمر چون ناو دا حاشیہ لکھا میں ساتھ ساتھ مختصر کلنارز کر رہے ہیں اے اٹھ سال دا بچہ کرو نا کوئی اٹھے کھڑا حقیقت دا انہوں شاید پاکی پلیدی دا پتہ بھی نہ ہوئے میں صحیح کہہ رہے ہیں تاہی اٹھ سال دا بچہ سامنے کھلار کے بیک ہو میں کہا آج ناو دی کتاب کوئی مستی کوئی مدرش چاہتو درسہ نظامی دی کلاس چبہ آکے پڑھائے اگر رات میں پڑھے نہ وہ پڑھا لی سکتا پڑھا لی دا بازہ روز ہے تیر بھی چاہا سیاں پڑھا لی سکتا پھر اسی کیوں نہ کہ یہ آج دولیاں کو آحمد ریزا چاہیے آج چاہیے آج دولی میں کہا جنابی باڑھا چاہیے آٹھ سال دی عمر ہوئی ہتا ہے تو ناو دے حاش یا لے کے لوکا نو پیش کیتا اے زبان نا لے کیا اوہ حاش یا الان پیا کردائے لوکو مجدد لبیاں نا جے اللہ لے توانو احمد رضا دی صورت وچ عطا فرما چھڑے آئے لیکن تیرہ سال دی تاس مینے دی عمر ہوئے شاید جے بچہ بالک بھی نہیں ہوں دا تی آلہ حضرت سارے علم پڑھ کے مسنت دے بہ گئے فتوے دی مسنت دے بہ گئے اولن دی اببا جی کھل کوئی بندہ مسئلہ پچھ نہیں آیا آپ نے فرمایا مسج چلے جا مسج چلے جا کے بیکیا ایک با ایک تیرہ چودہ سال دا بچہ بیٹھا ہے آپ نے فرمایا اوہ تھے تیک بچہ بیٹھا ہے میں یو دیکھنوں فتوہ کی میں لوا آپ نے اببا جی نے فرمایا آج کل فتوہ آج کل فتوہ ہوئی لکھ دے لے تو پھر محبت نہ کہلو آج تن لیا چاہیے آج تن لی چاہیے آج تن لی چاہیے ایک دن اللہ حضرت نے کسے نے حافظ کہتا کی کہتا بولو تو صحیح حافظ دی بڑی شان اور تجھے دیکھو نا ممبر تے میں علماء دا ایک ادنا جا خادم جے سانو اللہ علماء دیا جتھیاں سدھیاں کرنے بھی توفیق دے دے نا یہاں دکھیں مل جاتے ایک بہت بڑی حدیث پاک چند ہے کہ قیامت علی دین جن نے کسی عالم نے حضرت بھی کروایا ہوئے گا نا اوہ دا صلاح بھی اللہ انہوں جنتی سورت جتا فرمائے گا مہان اللہ علماء کا بڑا مقام ہے لیکن آج لفظ ختم ہو گئے جسے وضو کرنا نہیں آتا اس کو محقق کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ یہ نہیں پتا کہ محقق کہتے کسے ہیں محقق کسے کہتے ہیں ایک لفظ چلتا آرہا تھا شیخ محقق نام توسی نام ہی لو تو پھر عبدالحق والزین جانتا ہے تے ہون جنہوں وضو نہیں کہنا شیخ محقق پھر اگلی گال میں کہا مدقق ہم مدقق کسے کہتے ہیں محقق تو وہ ہو جو مسئلے کو دلیل سے ثابت کرے میں نے کہا مدقق کسے کہتے ہیں جو دلیل کو بھی دلیل سے ثابت کرے آج نابے والا کوئی علامہ کوئی فرامہ علامہ بھی آرے کو کہتے جاتے ہیں حالہ حضرت ہمیں سبق یہ بھی دیا ہے کسی نے کہہ دیا حافظ آپ حافظ نہیں تھے آج اگر کسی کو علامہ سٹیج پہ کہا جائے تو وہ علامہ بن کے دکھائیں کسی کو محقق کہا دیا جائے تو وہ محقق بن کے دکھائے حالہ حضرت کو حافظ کہا دیا تو آپ نے فرمایا اچھا فرمایا اگر وقت مل جائے تو چلو ترتیب کے ساتھ جوانے پاک سنا دیتے ارادہ کیا کہ لوگ جھوٹے نہ پڑے میری بات سمجھ آ رہی ہے کسی نے حافظ کہا دیا تو آپ نے فرمایا میں نے ابھی ترتیب کے ساتھ نہیں یاد کیا حالانکہ حافظے کا عالم یہ ہے کہ آپ کہیں سفر پہ گئے محدد سے سوٹ تھی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ان کے پاس ایک کتاب تھی پانسو سفر کی عربی کتاب جس پہ وہ فتوہ دیتے تھے تو حالہ حضرت کو جب وہ کتاب دکھائے گئی تو آپ نے نا پڑھی تو فرمایا رکھ دیجئے اللہ فض یاد رکھ رہے ہیں فرمایا میرے سمان میں ابھی کیونکہ سواری بلکل تیار تھی ریل تیار تھی میرے سمان میں رکھ دیجئے لیکن وہ بھی پریلی کا تاجدار تھا نبی کا عاشق تھا اللہ کا ولی تھا اس نے محدث سوردی کو دیکھ لیا کہ ان کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ میں نے کتاب دیکھنے کو دی تھی انہوں نے کہہ دیا رکھ دیجئے میرے پاس ایک ہی کتاب ہے میں جس سے فتوہ دیتا ہوں حالہ حضرت نے کہہ دیا رکھ دیجئے تو چیرہ پڑھ لیا تو چیرہ پڑھنے کے بعد پھر ارادہ کیا کیا کچھ وقت گدرا تو کسی نے کہا یا وہ سواری لیٹ ہے آپ آج کی رات یہی رکھیں گے آپ رکھ گئے صبح جب وہ سمان پھر پیک کرنے کی باری آئی نا تو وہ کتاب کی باری آئی تو محدث سورتی کو حالہ حضرت نے کہا آبر رکھ لی دیئے کیا بات سبحان اللہ ایک پر اکوہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی پانچ سو سفیدی کتاب جڑی حالہ حضرتوں بھی ضرورت سی آپ نے یہ رات وچوں دی پڑھی پہلے فرمایا کہ میرے ایک سمان میں رکھ دیجئے اب جب صبح چلنے کی باری آئی تو صاحب کتاب کو کہا آپ رکھ لی دیئے آپ نے کہا نراز تو نہیں ہو گئے فرمایا نہیں اب تو دس سال تک ایک ایک سطر اس کی میرے حفظ کی اندر موجود ہے اگر مجھے لکھنا بھی پڑے تو میں اس کی عبارت لکھ سکتا میں نے کہا اس کو کہتے ہیں اللہ حضرت اس کو کہتے ہیں مجدد آزم کیا کہتے ہیں تو پھر اللہ دی بار کا جدعا کرو آج دولیہ کو آخر رضا چاہیے آج دولیہ کو آخر رضا چاہیے پھر آپ ہوں کسے نے کہتا جی حافظ فرمایا چلو بھئی ادھا کوئی انتظام کرو کہ میں ترتیب نالتے نہیں یاد کیتا کہ چلو ہم ترتیب نالت سنا دی ایک ہے وقت مغرب تو عشا تک لیکن جنہیہ روایتہ موجود رہے نا اللہ حضرت سیرت تے اورے چاند ہے کہ عشا دا وضو کرن تو بعد بیندے سن عشا دا وضو کرن تو تے ایک آفظ پڑھ دا سی وہ سن کے تے اوہی سنا دن دے سن پورے رمضان شریف جو قرآن سنایا میں کیا اگر منٹ لائے وی ہی روزہ دے کہ پھر کنے منٹ بن گئے حساب کرو اب منٹا دا ہی صاحب ہے کیمپین دا دینا دا نہیں میں کہا امام محمد بارے چاند ہے کہ انہیں سات دین چیفز کیتا کنے دین چیفز وہ ایک دن کلاس چا پڑھن گئے نا تے استاد جی کو فکہ پڑھن گئے تے استاد نے کیا پانچ سو آیتہ قرآن دیئے زبانی یاد ہون جنہ تو فقی مسائل صاحبت ان دینے تو فکہ سمجھ آ سکتی ہے اس تو بغیر کوئی بندہ میری کلاس نہ ہوئے امام آزم نوائی غصہ تے اٹھ کے چلے گے کلاس چون کار گئے چاہ کے دروازہ بند کر لیا تے اندر ہی رہے کار دے دروازہ کھڑکان دے رہے فرمایا دروازہ کوئی نہ کھڑکا ہے ہی فز ہو جائے گا تے باہر آپ ہی آ جائے گا تے سات دین اندر رہے تے ہی فز کر کے باہر آئے تے پھر ست میں دن کلاس گئے نا تے استاد نے کہا تنوز میں کیا ہی فز کر کے آئیں استاد جی میں کر کے آئیں استاد جی میں کر کے آئیں پتہ کون امام محمد نے ایک دن امام محمد بزار چون دی آ رہے تے نال آپ دے غلام مرید بڑا جمع گفیر ہے تے سامنے ایک انگریزہ دی بڑی بڑی جماعت دے انہا دیا دکانہ بزار مارکیر ساری تے دیکھے نا کہ پیر صاحب آ رہے نے امام صاحب مولوی صاحب آ رہے نے پچھے پچھے ہونا تے غلام نے تے کسی انگریز نے پچھے یہ رہے جنا بندہ سامنے آ رہے آئے ایک کون ہے کون ہے تے جواب آیا کہ پیر اے امام محمد نے کی جواب آیا امام محمد نے تے اوہ انگریز کہنے لگا اچھا 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 اے اوہ محمد نے جنہ دا تُسی کلمہ پڑھ دے اے اوہ محمد نے جنہ دا تُسی کلمہ پڑھ دے وہ کہنے لگا اے اوہ نہیں اے تے اولہ تا غلام ہے تے انگریز دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا کہنے لگا تے چھوٹے محمد ہے مقامے تے وقت محمد ہی شان کی ہوئے گئے اے اوہ امام محمد نہیں ساتھ تے اچھا حفظ کیتا تے کلاس چاہ گئے پھر اس تو بعد امام محمد بن ادریس امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے اوہ نا دے آپ سے دے بارے چاندہ ہے کہ تین مہینیاں چونہ نے حفظ کیتا تین مہینیاں پھر امام اے ایک امام اے ایک امام اور نے انہوں نے تین مہینیاں چاہ گئے مجدد الف سانی شایخ آمد سر ہندی انہوں نے تین میں انہیں چھوٹ کیتا تے مہینیاں پڑے بڑے بزرگوں نے لکھیا امام بخاری تو بعد اگر حافظہ بیکھنا تھے پھر امام احمد رضا دا بیکھ لو تین دے مہینیاں بڑھ دے ہی نہیں چاندہ کینٹیاں چھے چاندہ کینٹیاں چھے آپ نے حفظ کر لیا چاندہ اگر روز دے بھی دس میں اڈلا ہوتے کنیاں بندہ بھی میں اڈلا ہوتے کنیاں ٹائم بندہ حساب لگا لو اے اے ایم اے گلنا نہیں چار سال ہی چھے حفظ چھے سال چھے بٹی تقریب تیرہ سال تے دس مہینیاں چھے سب کچھ پڑ گئے کہ میں کہا اعلیٰ حضرت نے سبق دیتا لوگ کہنے لبی دندہ کی میں ہیں میں کہا اللہ حضرت نے فرمایا العتای النبویہ فی فتاور رضویہ لوگ کہاں نے نام پڑے آدمانا نہیں جاندے کی میں چار سال دی بھائے تو دا سینہ شاید تو انوی سمجھ آجائے کہ نام نام رکھیا دیکھو نا اے 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 نی میں آیا سال اللہ اے نی چار سال دی عمر چا چھے سال دی عمر چا آٹھ سال دی عمر چا تیرہ تیرہ سال دی عمر چا سب کچھ اے نی مجدد اندہ ہوئے یہ میں پڑھ کیاندہ ہے کہ میں اللہ علی علم دندہ ہے تو فرمایا اے نا کہہ ہو جے نبی کچھ دندہ نہیں فرمایا جو کس منو عطا فرمایا میرے آقا نے عطا فرمایا ہے سارے فتابہ رضویہ دی گل کرنگے میں صرف غلامہ دی بدل گل کرنے لگا انجھ گل کرنگے سارے فتابہ رضویہ دی شیل فتابہ رضویہ دی اجھے نام ہو دی ترقیب نہیں آن دی میں کہا ہم ترقیب میں کرنے پتہ لگے اللہ دعقیدہ کیے اللہ دائی نبویہ نمتدہ بنالا ہے مسعوب تے صفت تی فی فتابہ رضویہ اے بھی مسعوب صفت مل کے تے بن گیا جار تے جار مجرور مل کے بن گیا ظرف مستقر ظرف مستقر ہویا ثابت ان تے ثابت ان اس میں فائل تے اس میں مفہول تے ظرف مستقر نہ مل کے خبر تے معنی کی بنیا فرمایا تُس ہی کہن دیو نبی تے کچھ نہیں سکتا فرمایا ساریہ تانا نبی دیا فتابہ رضویہ جی ثابت لے سوریہ تانا نبی دیا فتابہ رضویہ جی ثابت لے اے اوہ اعلیٰ حضرت اللہ نے انہوں حافظہ بھی اے ہو جاتا فرمایا آپ جدو سرکاردہ عشق بیان کر دینے عشق فرمایا کہ سارے علم پڑے ریاضی دان پڑے بڑے نام تے فرمایا اے نا علمہ چککھ نہیں آنڈے منوں سارے ہی ہیں آنڈے منوں وہ ایک بندہ آگیا نا تے آکے اُن ستارہند علم جاندہ سی انہیں ستارہند علم دیکھ کے کیا کہ جی بارش آنڈا فرمایا ہوں دس نا ستارے وے کہ وہ کہنے لگا جی بارش بورش کوئی نہیں ہے جی آپ نے فرمایا اچھا فرمایا سامنے کڑی ہے ٹائم کی ہوئی ہے اینے وجہ نہ جی پونے بارہ ہوئے نہیں گیارہ وجہ کے پنتالی منٹ ہوئے نہیں آپ نے فرمایا کڑی لیا ہو کڑی لیا ہندی تے سوئی پھیری تے اوہ ایک کینٹہ آگے کرتا فرمایا ہوں کی ٹائم ہویا کہنے لگے پونہ ایک کو ہو گیا اے ہون ہی تے تو پونے بارہ کہندا سی ہون ہی پونہ ایک کو ہو گیا اوہ کہنے لگا جی سوئیان دوسری بدلیاں نہیں فرمایا جی کڑی دیا سوئیان میں بدلا تے کہنٹہ ٹائم آگے ہو سکتا ہے تے ستارے دیا سوئیان جی دے آتویچ نے جی دو چائے بدل دے جی دو چائے انو پھیر دے آجے زبان چو نکلے آئی تے اللہ نے پارش پر سانہ شروع فرما دی اچھا ایک بندہ آیا اوہ پورے پرے سگیر ان جاکڑ کے پھر دے کہنے دا یہ اے جی دا علمانہ ریاضی دا آئے تے میرے کو لیے کسے کو لگا ہی کوئی نہیں میں شکلہ شکلہ میں بنا سکنا تو اوہ نا اوہ دی ملاقات ہوگی زفر الدین بیاری رحمت اللہ تعالی جنہ نے آلہ حدیر سیرت کتاب لکھی ہے تے انہ نے کیا توں کدھر چلنا ہے اوہ اچھا جی اچھا اچھا جیرے کل بندے کل علم ہوئے نا وہ اتھیک رہن دا اتھیک انہ نے کہا اچھا وہ کہنے دا کنیا کی شکلہ بنا سکنا ہے کہنے دا میں نے سولان شکلہ اندھیا نے ایک کی چیز دی فرمایا آلہ حدر کل با جائیں دو سو ترہی تے منوانی آنیا فرمایا تو کدھر کل پڑے آئے آئے میں آلہ حدر کل پڑے آئے آئے پھر ان لوگ کی نیا اندھیا نے فرمایا آلہ حدر دا تے شماری کوئی نہیں دن لسوت میں نے کیا اس تو بادہ علمی کوئی نہیں میں کہے کل بندہ آگیا آلہ حدر کل پڑے آگیا انگیر کے چیپ چھو کہنے دا میں ایک ناک لے کلے آگیا وہ میری ناکت سنوں آلہ حدر فرمایا موضوع کس تے لکھی ہے آپ نے فرمایا کہ موضوع میرا میراج میراج شریفتہ کے سیدہ لکھیا عالی حضرت دی تو وجہ ادھر گئے فرمایا جے میں مراج علا قصیدہ نہیں لکھیا مراج علا قصیدہ نہیں لکھیا آپ نے فرمایا اچھا چلو یار تم زہر دی نماز پڑھیں اصد دی نماز پڑھے فیر میں سناؤں گا ان میں کار چلنا تے میں اصد تو باز آماؤں گا تے پھر تیرا قصیدہ سناؤں گا عالی حضرت کار گئے کنہ کا وقت تے تے ستارٹ شیر کونہ درہ سبحانہ درہ ستارٹ شیر لے کے لئے آن دے نا تے ان ان جنو پھر کیا نا میرا قصیدہ سناؤں گا تے آلہ حضرت کنہ درہ پہلے میرا سناؤں گا تے آلہ حضرت کنہ درہ کی ملکہ وہ سرورے کسورے رسالت جو یرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے کہیں تو جوشے لن پر آئی کہیں تو کہیں تقاضے بسال کے تھے آلہ دو فرماند نے اے میرا قصیدہ پہلے سن آلہ حضرت نے ستارٹ شیر پڑے شیر پڑے گئے شیر پڑے گئے آپ نے فرمایا کہ اے تجھے کو زیبا اے بے لیازی تجھے کو زیبا کہیں تو جوشے لندرانی کہیں تقاضی تبارک اللہ شان تیری تجھے کو زیبا آجے سمجھ نہیں آئی آلہ حضرت نے سمجھنا کوئی عام گال نہیں حقیقت ہے آلہ حضرت نے کلام لکھیں کلام اس کے نبی دیاں ندیاں بھائیاں نام نام رکھیا حدائق کے بخشش تیہ حدیقہ تن کہنے بھاگ تیہ حدائق جمع بخششوں کے بھاگ بخششوں کے بھاگ آلہ حضرت یہ جو ناک بڑھتا نہیں یہ بخششوں کے بھاگ سبحان اللہ جب آپ نے یہ سارے ستار شیر پڑے وہ سندہ جائے پرچی آپ جو گول کر کے جیو چپا لیں انٹ کر جیو چپا لیں آلہ فرمایا سنا آؤ فرمایا عرض کیتی حضور ہون جیرا توسیق کلام پڑھ آئے میرا دی عقیدہ ہے کہنے کہ ساری جدگی بھی کوئی لکھدار ہے توہٹے کلام دی مثال نہیں لکھ سکتا توہٹے کلام دی کوئی مثال ہے نہیں لکھ سکتا اے آلہ حضرت کمال آلہ حضرت کمال نا دیا کلام اچھا دیکھو متنپی ایک بہت بڑا شاعر ہے متنپی ایک بہت بڑا شاعر عربی دا عربی دے اندر تے جدو کسی دی شاعری ویکھنی ہوئے نا آج کوئی کاری گار ہوئے کوئی فان نالا بندہ تے او جڑی سب تو آلہ چیز تے اچھی چیز دیا نا او گے رکھ دی کوشش کر دا اینو ویکھو اینو ویکھو بھئی اچھا او متنبی دا ایک شیر ہے انہیں کہا کہ یار تم ہی شیری کیتی ہے کوئی اپنا کوئی جرہ شیر ہے نا او کوئی خاص دست دے شاہ ساری شیری دا جرہ نچوڑ ہوئے وہ کہنے لگا ہاں ایک میرا شیر ہے گا سمجھنو میرے کلام دا بادشاہ ہے کہنے لگا ازور اے شیر انہیں کٹ کے لئے اندہ کیا اندہ اے شیر بیکھو یہ دا چکی ہے پانچ چیز میں بیان کیتے ہیں اے ذرا گال سمجھن علی ہے علمات چھتی سامجھ جانگے فونو ذرا سمجھ آنی ہو کی ہے اس سب تو بڑا فان شاہ لید آئے ہے کہ دو شیر بیان کیتنے نہ دو تیجے اگر ایک چھ رات دا ذکر کیتا ہے دوسرے دن دا ہونا چاہی سمجھ آرہی ہے اگر ایک پاس حسن دا ذکر ہے دوسرے پاس گڑا حسن نہیں ہو دا ذکر ہونا چاہی دا مخالف انہیں کہا میرا شیر ہے بادشاہ میری شاری دا یہ چکیتا کی ہے وہ کہندہ جی پہلے چھ چھ پانچ چیز آنے دوسرے چھ پانچ چیز آنے پہلے چھ چھ چیز کی نے کہہ لگا آزور زارہ یزور زیارت تن بھا ہوا زائر اے کہہ لگا آزور ہم ایک تے زیارت آگی سواد اللیلی رات بھی آگی تے سیاہی بھی آگی تین یا ہی یش پاؤ میری شفاعت کرتی ہے لی میرے لیے پانچ چیز دوسرے میں کیا آیا وہ زیارت دوسرے شیر میں سمجھ آرہی ہے پہلے شیر سمجھو پہلے زیارت ہے دوسرے شیر میں واپس پہلے شیر میں رات کا ذکر ہے دوسرے میں سمو کا ذکر ہے سیاہی کا ذکر ہے دوسرے شیر میں سمو کی سفیدی کا ذکر ہے پہلے شیر میں شفاعت کا ذکر ہے پہلے شیر میں میرے لیئے اور دوسرے میں بھی میرے خلاف ہے کہان دہ ہے میری شاریدہ سب تو بڑا نمونہ تے بادشاہ فرمایا توں حجی بریلیدہ بادشاہ نہیں بیکھیا حجی بریلیدہ بادشاہ میں کہہ توں بڑی بڑی بڑا بڑا کارنامہ کیتا کہ پانچ پہلے چھے پانچ دوسرے چھے میں کہہ بریلیدہ تاجدار نے کسے کڑی ملے دی تریف نہیں کی دی کسے حسن دی تریف نہیں کی دی نبی دی شان بیان کر کے تے شیر بیان کی تا چھے پہلے چھے چھے پہلے چھے پہلے چھے پہلے چھے پہلے چھے پہلے چھے پہلے سبمایا جی وہ نے پانچ دوسرے کی تیا نا تو میری چھے سنو کی نہیں اللہ فرمادہ نے لے حسن یور صوف پہ کٹی مصر میں انگوست زنا حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگوست زنا اس میں ایک تو حسن ہے اس میں ایک حسن ہے دوسرا عورتیں تیسرا کٹی ارادہ نہیں یہاں اللہ نے کتنی چیزیں یہاں بیان فرمائیں چھے چیزیں حسن ہے عورتیں ہیں پھر مصر ہے پھر اس میں کٹی کیا کٹی اور دوسرے میں عالی حضرت فرمایا کہ پھر ادھر حسن ہے تو ادھر نام ہے نبی کا ادھر یوسف ہے تو ادھر اللہ کے نبی ہیں ادھر عورتیں ہیں تو ادھر مرد ہے ادھر کٹی ارادہ نہیں کیا ادھر کٹی فرمایا یہ ہے عالی حضرت کا وہ کمال جو آپ نے اپنی شائری کی اندر بیان فرمایا اور لوگوں کو بتایا اگر نبی کی تعریف کرنی ہو تو ایسے کی جاتی ہے اور کسی نے کہا آپ کو کام کیا ہے آپ فرمااتے ہیں نہ میرا نوش زی تحسین نہ میرا نوش زی تحسین نہ میرا نیش زی تان نہ میرا گوش بے مدھے نہ میرا ہوش بے زمے منم و کنج خمولی نہ گنجد در وے منم و چند کتابے و دوادے و کلمے فرمایا منو اور کچھ نہیں چاہیدہ ایک کمرہ خالی ہووے اوزچ کلم ہووے اوزچ کتاب ہووے اوزچ کاپی ہووے تے آلہ حضرت موجود ہوں تے لکھ دے رہن سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے پاغے خلیل کاغلے زیبا کہوں تجھے جب صاحب کچھ لکھ کے پھر بھی کہتے ہیں میں کچھ لکھ نہیں سکا حضور کی تعریف تو پڑی آگے ہے پھر کہتے ہیں کہ کہلے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خامش چھپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے گی سب کچھ اے توجہ رکھو اللہ حضرت اللہ حضرت کہہ لے گی سمجھ نہیں ہے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خامشی فرمایہ جو سارے شعر شاعر چھپ ہو رہے ہیں تو پھر اے نتیجہ کی نکلیا کہ چھپ کر میرے علیہ تھے جا نہیں ہو بولن سب چھپ ہو رہے ہیں سرکار کی سان اس سے بھی وراؤ الورا ہے سرکار کا مقام اس سے بھی وراؤ الورا ہے اگر صرف آدائے کے بکس اس کو دیکھیں تو اس میں بھی آلہ حضرت کی مثال نہیں ہے جس سمت آگئے ہو سکھ کے بٹھا دیئے تے ہر معبت نہ کہلو آج دولیاں کو آحمد رضا چاہیے آج دولیاں کو آحمد رضا چاہیے آج دولی میں کہہ مجدد ہیں انہوں کہیں دلیں جہاں تین علماء کر دے اے لیکن نماء تین لے کے آئے لوگ کہیں دلیں برے لگا تاجدار نماء تین لے کے آئے میں کہہ تو انہوں حدیث نہیں سمجھ جائی تسی نماء لیانا کہہ دیتا ہے لبی نے فرمایا او نماء کر دن دا ہے دین ہوئی ہے او نماء کر دن دا ہے میں کہہ کوئی اگر علم غیب تگل کرے کہ اعلی حضرت بریلوی مکہ شریف دے اندر رہ کے اتاولت المکیہ لکھ دے لیں فلو کلو دست دے لیں کہ ساڑے آقا دا مقام کیے ساڑے لبی دا مقام کیے میں کہہ لوگ منللہ منلل سانوں کوئی اطراز نہیں لیکن دکھ دے او سوے لے آن دا ہے جڑے اپنی جنابے والا کوئی فریدی ہوئے کوئی چستی ہوئے کوئی سہرورتی ہوئے میں کہہ اگر بریلی دے تاجدار دا مقام ویکنا چاہنا ہے آتنوں میں مکہ شریف دے مولویان دی بارگا چلے چلنا وہاں او ننے کو فتوہ جاری کیتا ہے او ننے کو فتوہ جاری کیتا او لوگ کہن دے لیں اگر سنی دی نشانی ویکنا چاندے ہو ازا رائی تر راجلہ احب پر احمد رضا آپ نے فرمایا جی اگر تسی ایسا بندہ دیکھو جی رائے احمد رضا نال پیار کردائے جی رائے احمد رضا نالی سے کردائے جی رائے احمد رضا نال محبت کردائے میں آج مکہ چرہ کے اعلان پیا کرنا ہے او بندہ پکا سننی ہے میں کہا جناب قادری بندہ باد بیچ بندائے سننی پہلے بندائے میں کہا رضوی باد چ بندائے سننی پہلے بندائے میں کہا سوہر وردی باد چ بندائے سننی پہلے بندائے میں کہا چشتی باد چ بندائے سننی پہلے بندائے اے مہینہ فتوہ لائیں میں کہا مولا یلیک انگلے آج ساتھی جماعت جڑیے اے آل سن لتے اے سن لیں پتا لگا سنی پہلے بڑھائے تھی آلہ حضرت بارے رس ارمین شریف دانے علماء نے لکھ دیدہ کہ سنیوں ہندوائے جینا جناب آلہ حضرت نل پیار کرے اور انہیں اگر کوئی آپ نے آپ نو گولن بھی کہلے تھی آلہ حضرت نل پیار نہ کرے آپ نے آپ نو فریدی کہلے آلہ حضرت نل پیار نہ کرے آپ نے آپ نو سور وردی کہلوے آلہ حضرت نل پیار نہ کرے تیمہ کیفر اونا دا فتوہ ہے او بندہ سننی او بندہ سننی نہیں سننی ہوئے جیڑا اللہ حضرت نال پیار کرے اسی پیار کیوں نہ کریے کیوں کہ سانو دیتا کیے دیتا ہے اولا نے اے رہے سننی لجتی کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر تُو نے ظاہر کیا شاہِ آگر تُو نے ظاہر کیا شاہِ آگر مدرزا شاہِ آگر میں کیا اگر علم غعب دا فتنا فتنا اٹھے تمکے دی اندر جا کے اتاولت المکیہ لکھ دینے میں کہے شیخ القبیر شیخ الخطابر ابو العلماء ابو الخیر او جناب والا جدو اعلیٰ حضرت فتاوہ نو پڑھ دے لیں او فرمان دے لیں آج میں بھی او کتاب سننا چاہاں نانا تکبیر نانا اے حیدلی نانا اے حیدلی سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ 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 حضرت اعلامہ مولانا پیر حامد سرفلاز قادر صاحب سٹیٹ پر تشید لائے ہم دل کے عطا آگاہے سو ان کا استقبال کرتے ہیں تمامی حباب بس ہے کل ختم کر کے دولی اللہ اللہ لبیدہ ذکر واسطے کوئی بندہ ملو عام بھی بلا ہے کہ اللہ حضرت اپنیاں یکھان دنال میں اپنیاں یکھان دنال چل کے جا کے انہوں لبیدہ ذکر سنا مانگا اور پھر اللہ دے اور پھر اللہ دے بڑے بزرگ بندے نے عالم نے فاضل نے مفتی نے جدو اللہ حضرت گئے کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شانچ وہ کتاب انہوں نے سنی کہ آپ نے فرمایا میرا دل کردائے اے لکھنوالا جیلائے دل میرا کردائے آنا اقبلو لیا لکم وارجو لکم میرا دل کردائے اے دے میں پیر بھی چوملاما میں کہا جگر قادیان یندہ فتنہ اٹھے کہ پھر بھی مامے اللہ حضرت پھر بھی کلم چلدائے آپ پہلی کتاب لکھ دینے اجزاؤ اللہ یتوو لی آبائی ختم اللبو دوسری کتاب لکھ دینے قادیان تیسری کتاب لکھ دینے المبین مانا ختم النبیین تیسری کتاب لکھ دینے چوٹھی کتاب لکھ دینے جو رازد تیانی اللہ المرتدل قادیانی میں کہا کوئی فتنہ اٹھیا تیسری کتاب لکھ دینے میں کہے اگر کوئی مانوی پڑے اگر کوئی آلم پڑے اوہ دا جناب بد مزمندہ مقابلہ کر دائے میں مانوی دی گل نہیں سنا لگا ایک کلین سیب پینٹ شلٹ والا بندہ جن نے فتاہ بارزویہ دی پہلی جلد جلد شروع کی تھی اور دو دیندر لکھنی میں کہے گجرام آلے دیندر عجیبی محمد شریف کڑیال عجیبی مجود نے اسی جامعہ نظامیہ چھتے پردے رہے ہیں انہوں نے آکے گل سنائی ساتھے پینٹ دے اندر واپی آگئے اوہ کہندے نے اسی مناظرہ کرنا چلنے ہیں اوہ فرمایا اگر مولوی کوئی نہیں تو میں محمد شریف کافی ہیں میں مولوی نہیں میں کسے مدرسٹ نہیں پڑیا میں کسے استاذ سامنے نہیں بیٹھا لیکن ایک شرف ملو ہے میں پہلی جلد تلے کے آخری جلد تک جدو میں اس فتاوہ دی کتابت کی تیئے اللہ نے مولویاں تو وقت درجہ اللہ نے مولویاں تو وقت درجہ ملوں دیتا اوہ فرما لگے خدا دی قسم میں تے مولوی نہیں سامنے میں فتاوہ رضویہ لکھی آئے تلکھن دی برکت نال میرے اکے کوئی بات مذہب رکیا نہیں تجیرہ مولوی فتاوہ رضویہ مطالع کرے ان لو پتا لگ جائے اے لبی دیاں تاوہنے اے لبی دیاں تاوہنے تے آخری سبق لے کے جاؤ آج یہ اپنے دلوں میں سبق لے کے جاؤ کار گھنیاں بزاران دے اندر کار جا کے اپنے ماں باپ بہن بائی اولادوں کو یہی سبق دے کیا آج دولیاں کو آنے مدنسا چاہیے آج